نمسکر جی ایم پی بیدر چینل پر آپ سبھی درسکوں کو موسم کے پوروان وانمیس بواگت ہے آج جانیں گے ہم پانچ دن تک کیسا بنا رہے گا دیش کے تمام راجعوں میں موسم کا حال اگر دکچر بھارت کی بات کی جائے تو کچھ علاقوں میں بھاری بارش کی سمباب نہ بن رہی ہے بھائیں اتر بھارت میں بھی موسم بدلنے کی سمباب نہ ہے پچھے میں بکسوپ کے چل تک کچھ راجعوں مہاندی کے ساتھ بارش کی سمباب نہ ہے اگر پچھے چوبیس گھنٹوں کی بات کی جائے تو مدی پردیش کے دکچر پوروی بھاگ چمئے ساتھ جگر اوڑیسہ تیلنگانہ اتری تٹھی آندر پردیش مدی مہارشتہ سے لے کر پرناٹک کیل تمیناڈو تک بادل چھائی ہوئے دیکھ جا سکتے ہیں کھینستانوں پر گرچ چمک کا ساتھ تیج ہوائی چلی اور بھوندہ باندی سے لے کر بارش بھی دلج کی گئی ہے آنے والے دنوں کے موسم کی بات کرے تو اس سے پہلے جو موسم پڑھا لیا بنی ہوئی دیش میں ان کی بات کرتے ہیں افغانستان کے آس پاس ایک سکڑی پچھے میں بکسوب آرہا ہے جس کے چلتے رائستان اور گجرات سے لگے ہوئے پاکستان کے بھاگ پر ایک چکرباتی ہوا کا چیتر بنے گا بھئی مدی مہارشتہ مہاراڈوڑا کے سے لگے ہوئے بھاگ تیلنگانہ تک ایک چکرباتی ہوا کا چیتر بنا ہوئے کچھ دنوں سے ایک دروڑی کا اوڑی ساس ہے بیدربس تک بنی ہوئی ہے بیدربس مہاراڈوڑا سے لے کر جی کرنا ٹک تک بنی ہوئی ہے اس کے چلتے تمیناڈو کیرل کے دکچری بھاگ پر ایک چکرباتی ہوا کا چیتر کئی دنوں سے بنائے جس کے چلتے ہیں موسم میں بدلاب دیکھا جا رہا ہے ان سب پریشتریوں کے بیچ دیش کے کین راجعوں میں بارش ہونے کی سمبامنہ اس کے بارے میں جانتے ہیں آئیے سب سے پہلے بات کرتے ہیں جمہو کاسمی لڈاک ہیمارچل پردیش اترہ کن کی جہاں پر ہلکی بارش جا مدیم بارش کی سمبامنہ دو سے تین دنوں کے دوران بن رہے گی جمہو کاسمی ہیمارچل پردیش سید لڈاک کے کئی بھاگوں میں بارش اور پہاڑی بھاگوں میں برباری کی سمبامنہ بنی رہ سکتی ہے اگر سولہ اپریل کی بات کی جائے تو انہیں علاقوں میں انہکستانوں پر بارش اور برباری ہو سکتی ہے ساترہ اپریل کو جمہو ڈیویڈ سمیت ہیمارچل پردیش پنجاب کے اترہی بھاگوں میں گرد چمک کے ساتھ بولہ برشتی ہونے کئی ستانوں پر بھاری بھاری دیکھ جا سکتی ہے اترہی پنجاب کے سترہ میں تیج بارش بھی ہو سکتی ہے جبکہ لڈاک اترہ کھن میں انہکستانوں پر بارش ہوگی جبکہ پہاڑوں بھاگوں پر برباری بھی دیکھ جا سکتی ہے دوران اگر پندرہ اپریل کی بات کی جائے تو ہریارہ دلی پنجاب کے اترہی بھاگوں پچی میں اترہ پردیش کے اکدکہ استانوں پر بھوندہ واندی کی سمبامنہ کئی ستانوں پر دھول بھری آنڈی چل سکتی ہے سولہ اپریل کو پنجاب ہریارہ دلی پچی میں اترہ پردیش کے کئی بھاگوں میں ہلکی بارش کی سمبامنہ کئی ستانوں پر آنڈی بھی چل سکتی ہے سترہ اپریل کو پنجاب کے اترہی چل سمیت ہریارہ دلی پوروی پچی میں اترہ پردیش میں ہلکی بارش کی سمبامنہ کئی ستانوں پر آنڈی چل سکتی ہے اب کی اٹھارہ اپریل سے ان بھاگوں میں موسم صاف ہو جائے گا اگر رائستان اور گجرات کے موسم کی بات کی جائے تو رائستان میں چوبیس گھنٹوں کے دوران اودے پور راج سمند پرتاب گرد بانجوارا جھالا وار جال اور پالی جلے کے کچھ استانوں پر گرش کے ساتھ بوندہ واندی یا ہلکی وارش کی سمبانہ کچھ استانوں پر دھول بھری بھی آنڈی بھی چل سکتی اس دوران گجرات کے پور بھی چھتروں میں بھی گرش کے ساتھ ہلکی وارش جب بوندہ واندی کی سمبانہ ہے جبکہ سورہ اسٹکچ میں موسم صاحب بنا رہے گا اگر سولہ اپریل کی بات پندرہ اپریل کی بات کی جائے تو اتر پچیمی رائستان میں کچھ استانوں پر گرش کے ساتھ آنڈی چلنے کی سمبانہ ہے جبکہ سولہ اپریل کو جوتپور ناغور بار میر بیقانے اجمیر سیکر ادیپور سمیت جائپور کے آس پاس کچھ استانوں پر ہلکی سے مدیم بارش ہونے اگر سترہ اپریل کی بات کی جائے تو اتری رائستان سمیت پور بھی رائستان میں کچھ استانوں پر ہلکی بارش ہونے کچھ استانوں پر تیز ہوا چلنے کی سمبانہ بنی ہوئی جس کے جواد رائستان میں موسم صاحب رہے گا گجرات میں بھی موسم صاحب رہے گا اگر مدی بھارت کی بات کی جائے تو چوبی جھنٹوں کے دوران پچی میں مدی پردیش کے جھابوہ رات سام نیمچ کے آس پاس اندوہ سمیت کھنڑوہ حسنگ آباد سمیت بیتول چھنڑوڑا تک گرچ کے ساتھ ہلکی بارش جب بوندہ باندی کی سمبانہ کچھ استانوں پر آنڈی بھی چل سکتی ہے جبکہ اتر پوروی مدی پردیش میں موسم صاحب بن رہے گا پندرہ سولہ اپریل کو پوروی مدی پردیش کے دکچلی بھاگوں میں گرچ کے ساتھ بوندہ باندی کی سمبانہ کچھ استانوں میں پندرہ سولہ اپریل کو ہلکی سے مدی بارش کی سمبانہ کچھ استانوں پر آنڈی بھی چل سکتی ہے جہاں پر ہلکی سے مدی بارش کی ہونے کی سمبانہ ہے جو بھی جہنٹوں کے دورانی ممبئی و گوہا کے آس پاس بھی ہلکی بارش جب بوندہ باندی دیکھ جا سکتی ہے گرچ کے ساتھ اگر اس دوران ہم بات کی جائے پندرہ سے سولہ اپریل کے بیچ تی لنگانہ سمیت دکچلی شرپتی اور دکچلی پچھے میں اولیسا کے بھاگوں سمیت اتتری تٹیاندرو پردیش میں کچھ استانوں پر ہلکی سے مدی بارش ہونے اکد اکستانوں کو تیز بارش دیکھ جائے سکتی ہے گرچ چمک کے ساتھ کچھ استانوں پر اولویسٹیوں توفانی ہوای بھی چل سکتی ہے پوری بھارت میں بھی دوران موسم بدل سکتا ہے پندرہ سولہ اپریل کو جھارکن کے دکچلی بھاگوں گانگے پچھے منگانہ سمیت گرس کے ساتھ ہلکی بھونڈہ باندی کی ہی سمباب نہ ہے بھائی تٹیان اوڑیسا میں اٹھارہ اپریل کو کچھ استانوں پر تیز بارش بھی ہو سکتی ہے توفانی ہوای بھی چل سکتی ہے گانگی پچھے منگال میں بھی اسی جتی تیٹی اٹھارہ اپریل سے بنتی دکائی دے رہی ہے اے پوری اتراج میں دو ستیم دنوں کے دوران ہلکی سے مدیم بارش و نکیس امام ناجب کی اٹھارہ انیس اپریل کو تیج بارش دیکھ جائے سکتی ہے اگر دکچل بھارت کی بات کی جائے تو کیرل کرناٹک کے دکچلی بھاگوں سمیں تمیلناڈو رائل سریمہ میں پندرہ اپریل کو کچھ تانوں پر بھاری بارش دیکھ جائے سکتی ہے جبکہ تیرہ اور چودہ اپریل کی بات کی جائے تو کیرل تائیں دکچلی کرناٹک تیمیلناڈو کے کچھ بھاگوں میں اینیکشتانوں پر بارش ہوگی کچھ تنوں پر گرج کے ساتھ تیج بارش ہو سکتی ہے جبکہ رائل سریما میں اینیکشتانوں پر بارش بنیج پر سکتی ہے جس کے بعد کیرل انیکشتانوں پر بارش بنیجweit سکتی ہے جبکہ انوانیکباد سموں میں جدوران بارش ہوتی رہی گی موسیقی